ہمارے سندھ سے غیب نہیں ہوئے ارے بھئی مالو اپنے پیر کے بالے میں کہتے ہو کہ وہ تھانہ بمر کے اندر بھی جوتیاں کھا رہا ہے اور وہاں جا کر سلوک بھی اٹھا رہا ہے اگر ہم شہر شہر بغداد کے بارے میں بیان کریں تو پیٹ میں مرود شروع ہو جاتا ہے حضور شہر شہر بغداد سینا غوث آدم اور میں کہا کرتا ہوں تدا کی قسم اللہ کے ولی عالم برزک میں بھی ہو اپنے تعلق والوں کو دیکھتے ہیں ان کی مندل کرتے ہیں کوئی کس نے کہا ہے حضرت عبدالواب شرانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کون عبدالواب شرانی آپ فرماتے ہیں ہم بخارہ شریف میں امام بخاری کی محجد میں حدیث پڑھتے تھے بخاری شریف فرماتے ہیں ہم دس طالم تھے فرماتے ہیں محجد کے اندر حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے اب یہ استاد آئے نہیں تھے ہمارے تو فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کاش امام بخاری زندہ ہوتے دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوتے تو ہم ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھتے فرماتے ہیں ہم دل کے اندر ارادہ کیا تو محراب جو ہے ساری کی ساری منور ہو گئی چاند کی طرح روشنی ہو گئی اور مدینے والے پیار آقا محراب کے اندر آ کر بیٹھ گئے فرمایا عبدالواب شرانی تمہیں امام بخاری سے حدیث پڑھنا چاہتا ہے آم اترہ نبی تجھے حدیث پڑھاتا ہوں فرماتے ہیں اے عبدالواب شرانی آپ کو یہ مقام کہا سے ملا کہا ہم جب حدیث پڑھتے تھے ہمارا حدیث پڑھنے کا دستور یہ تھا طریقہ یہ تھا جب بھی کوئی حدیث پڑھتا تھا تو ہم دروشی ایک دفعہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ وارفتگی کے عالم میں پندر پندر دادر 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 گھنٹا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے تھے دروشی بیس طرح وارفتگی وارفتگی میں پڑھنے کے بعد پھر حدیث پڑھتے تھے حضور آقا علیمت حضور مقصی آدم پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ کبھی یہی طریقہ تحادیث پڑھا رہے ہیں اگر پیار مصطفیٰ علیہ السلام کے مسکرانے کا ذکر ہے خود بھی مسکرانے ہیں طلبہ سکھا تم بھی مسکراؤ مدینہ والے پیار آقا کے مسکرانے کا ذکر ہے اگر پیار آقا کے مکتبی مکبیز ہونے کا ذکر ہے پیار آقا کے یعنی سنجیدہ ہونے چہرے کا ذہرہ ذکر ہے پیار آقا کے رونے کا ذکر ہے تو خود بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے طلبہ سے کہا تم بھی رونے والا مو بلالو پیار مصطفیٰ علیہ السلام کی حسدان کو ذکر ہے تو وہ امام غذاب وہ عبدالباب شرانی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی عالم برزق میں ہو قبر کے اندر چلا جائے تو پھر بھی اپنے تعلق والوں کو دیکھتر کی مدد کرتا ہے آؤ حضور شہر شہر بغداد کی بارگاہ میں چلتے ہیں سیال شریف حضور خاجہ کمرو دین سیال وی رحمت اللہ علیہ آپ کے چھوٹے بھائی خاجہ فخرو دین سیال وی رحمت اللہ علیہ آپ کی زوجہ مکرنا کسیدہ غوثیہ بلا لاغہ پڑتی تھی سیال شریف کے اندر یہ کسیدہ بردہ کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ سیال شریف کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ یعنی قادری بزرگوں کے بیعت تھے اور بعد میں حضور شیخ علیہ السلام سے حضور پیر پتھان کے بیعت ہوئے تو چشتی سلسل چلا یعنی قادری بھی ہے چشتی بھی ہے تو ان کے گھر کے اندر یعنی کسیدہ غوثیہ پڑا جاتا ہے آج بھی خاجہ حمیدنی صاحبی اس کی اجازت دیتے ہیں تو گھر کے اندر مائی صاحبہ روزانہ کسیدہ غوثیہ پڑتی تھی ایک دن کسی وجہ سے کسیدہ غوثیہ پڑنا یاد نہ رہا کہتی ہیں خاجہ فقر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے زنان خانے کے اندر اثر کے وقت ایک حسین بابا سفید کپڑے پہنے ہوئے سفید چادر اوڑے ہوئے جس کے چہرے سے نور کی لاٹے نہیں کر رہی تھی میری بیوی کی طرف آ رہا تھا تو میری بیوی نے کہا بابا جی یہاں تو زنان خانہ ہے آپ کدھر آ رہے ہیں آپ کون ہیں کہا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں میرا نام شیخ سید عبدالقادر جیلانی ہے بغداد سے آ رہا ہوں تو میرا تصیدہ غوثیہ روزانہ پڑتی ہے آج پڑا نہیں ہے میں یاد پڑانے کے لئے آیا ہوں اگر شہر شیخ بغداد کا واقعہ بیان کرے تو پیٹ میں مرود شروع ہو جاتا ہے اور اپنے پیروں کے بارے میں مولوی شفری تھانوی کا مرید ہے حشمت علی اس کا بیٹا ہے اکبر علی اور وہ اکبر علی جو ہے سرسید ہم بریلوی اور اسماعیل قتیل کے ساتھ بالا کوٹ میں لڑ رہا تھا کہتا ہے ہمیں تار پہنچا کہ میرے بیٹے کے سر پہ تلوار لگی ہے اور سر کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں کہتا ہے تار آئی اور اس بات کی تحضیق ہو گئی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سہری کے وقت جب اٹھا تحجد پڑھنے کے لئے مولوی عشمت علی کہتا ہے عشمت علی کا مرید کہتا ہے میرے دروازے پہ دستگ ہوئی جب میں نے دروازہ کھولا تو کہتا ہے میرا بیٹا گوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے تھاٹھا باندھا ہوا تھا اس نے کہا بھا جی بیٹے کے اندر بیٹھنے کے انتظام کر دیں کہنے لگا اسماعیل قتیل بھی آ رہا ہے اور سید امبرین بھی آ رہا ہے حالانکہ وہ دولوں واسنے جہنم ہو چکے تھے مر چکے تھے کہتا ہے کہ میں نے جب انتظام کیا تو میرا بیٹا بھی باٹھ گیا اسماعیل قتیل بھی بیٹھ گیا اور سید امبرین بھی بیٹھ گیا کہتا جب یہ بیٹھے تو میلے محبت میں کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اپنے سرک سے یہ تھا 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 رہو کہتا ہے جب میرے بیٹے نے تھا 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 رہا تو آدھا سار اس کا ادھر لڑ گیا آدھا ادھر لڑ گیا اور خون میلے لگا اور خون بر کر کلین جو ہے خون سے لبریز ہو گیا کہتا ہے میرے کہا بیٹا جلدی کرو اس پر تھاٹا باندھ لو کہتا ہے میرے بیٹے اکبر علی نے فوراں تھاٹا باندھ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے کہتا ہے صبح میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رات کو بیٹا سہری کے وقت گھر میں آیا تھا تو بیوی نے کہا تم نے خواب دیکھا ہوگا کہا نہیں اسمائل بھی آیا تھا سیدہ امبریل بھی آیا تھا کہا تم نے خواب دیکھا اس نے کہا آج کے لیے بیٹھ کے اندر جب بیٹے کے اندر دیکھا تو کہتا ہے کہ خون کلیل سے بڑا پڑا تھا یعنی وہ کہتا ہے یعنی سابط کرنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد سر کے دو ٹوٹے ہو گئے پھر بھی وہ گوڑے پہ بیٹھ کر گھر آ سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں گھو سے پاک آ سکتے ہیں حضور برسی آدم آ سکتے ہیں تو ان کے پیٹ میں مرود شروع جاتا ہے ہاں ہاں آپروں کے بارے میں تو یہاں تک لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اشفری تھانوی کا دادا فوت ہو گیا تو دادی رضانہ مٹھائی کھاتی ہے جلیبیاں کھاتی ہے جلیبیاں کھاتی ہے یہ سوانی اشفر کے اندر لکھا ہے کہتا ہے ایک دن گھرون نے کہا کہ مائی صاحبہ آپ کے پاس تو کوئی آدمی جلیبیاں لے کے آتا نہیں آپ جلیبیاں کھاتی ہے بچوں پر دیتی ہیں بتاؤ جب لوگوں نے سار کیا تو کہنے لگی اشفر علی کا دادا رات کو آتا ہے جلیبیاں لے کے آتا ہے بہتا نہیں کیا کر کے جاتا ہے وہ مر کر قبر میں چلا گیا بھئی مان تو وہ جلیبیاں لے کے اپنی بیوی کے لیے آ رہا ہے اگر ہم بیان کریں کہ میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کے پاس آتے ہیں تو اقضاء کی قسم ان کے پیٹ میں مرود شروع ہو جاتا ہے میں ارد کر رہا تھا کہ شہنشہ بغداد سہینہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقضاء کی قسم آج بھی پکا رہے ہیں تو میرے شہنشہ بغداد آتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں جو مانگو عطا کرتے ہیں صرف مانگنے کی ضرورت ہے قرآن کی اندر ہے فَالْمَدَبْرَتِ عَمْرَا حضور محسی آدم پاکستان رحمت اللہ لے آپ نے فرمایا وہ مدبرت عمرہ کیا ہے فرمایا وہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے کہ جب کوئی بند ہے موامن نیک کام کا راضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عن فرشتوں کی ڈیوکی لگا دیتا ہے کہ تدبیر عمر کر کے یہ کام میرے بندے کے لیے اثان کر دو تو فرمایا وہ مدبرت عمرہ فرشتے تو ہے ہی ان سے بڑے مدبرت عمرہ تمہارے مشائق ہیں جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو اپنے مشائق کی بارگاہ میں رات کو نفل پڑو دور قاتمات نفل بندی اللہ تعالیٰ برائے نظر ناقیدت حضور شہنشہ بغداد صحیحہ غوث آدم اور ان کی بارگاہ میں استغاستہ پیش کر دو خدا کی قسم ان مدبرت عمرہ سے مدبرت عمرہ کے تدبیر عمر کرنے سے پہلے تمہارا کام ہو جائے گا یہ یوں ہی نہیں کہا رہا خدا کی قسم میں نے اگمائیا ہے جب میں وہاں شہیدی رضوحی مجل میں گیا حافظ شہیدی صاحب مارے صدر میں نے کہا حافظ جی پلستر لگا ہوا ہے تو میں نے اپنی محجد کو زمین سے لے کر آ چھات تک پتھر لگانا ہے آپ صاحب غصے ہوئے کہیں چندہ تم مانگتے نہیں کسی کو کہتے نہیں پتھر کہاں سے لگ جائے گا میں نے کہا شہنشہ بغدال لگائیں گے اور میں اس سے پہلے بھی نفل پڑھتا ہوں آج بھی پڑھتا ہوں بلا ناغا صرف شہنشہ بغدال کے لیے پڑھتا ہوں اور بزرگوں کے لیے پڑھتا ہوں حضور خاجہ خاجران کے لیے بھی پڑھتا ہوں تاجدار پاک پتھر کے لیے پڑھتا ہوں ایک شیخ صاحب آئے کہہنے لگے ایک دن تمہاں آپ صاحب کے لسان لڑ رہے تھے کہ پتھر لگانا ہے پھر کسی شیخ کو کہہ میں چھوئے شیخ ہوگو میں نے شیخ شیخ کو بلا ناغا کہتا ہوں کہہنے یہ کیا ہوا شیخ کو کہتے ہو شیخ کو کیوں نہیں کہتے میں نے کہا شیخ کو نہیں کہتا غوث سمدانی کتب ربانی کندیل لرانی شہباد علام کانی حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والہ حسینی کریم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رضا اللہ عرض کرتا ہوں وہ لگا کے دیں گے کہہنے لگا مجھے رب کعبہ کی قسم مجھے انہوں نے بھیجا یہ تیلہ سے پیارے آپ کھام شروع کریں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوئے آپ مجھے چٹ بھیجیں میں پھر کہہنے لگا چٹ نہیں بھیجنی کسی کو ملوم ہی نہ ہو کسی کو نہیں کہنا کہ فلاں آپ بھی پہت دے رہے کسی کو بتانا نہیں میرا نام جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو آپ صرف مجھے فون کریں میں چلتا پھرتا آؤں گا اور آپ کو چپکے سے پیسے دے جا کروں گا آپ نے میرا نام کسی کو نہیں بتانا میری مسجد کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ ساری مسجد کو پتھر لگا کسی کو ملوم نہیں پیسے کسے دیئے دوسرے دن میں نے پلسر سارا کرو آ دیا نا رات کو آپ سب آیا کہلے کی کہلے لگے میں پتھر لگا لگا پہلے کسے جی میری مسجد کے اندر ساٹھ پکے لگے ہوئے جب میں نے پتھر لگایا روگن لگایا نئے دروازے اس طرح ہر طرح جو لگا لیے اب پکے تھے کسی پہ بابے کا نام لکھا کسی کے دادے کا نام لکھا پرانے پکے میں نے سارے اتار کے کمرے کے اندر آکے دیئے اور آپ کو آپ سب آئے ہیں شبیشتہ کہلے لیں کہ پکے کہا ہے میں نے کہا کمرے کے اندر پڑے ہوئے دیکھ کر جلال میں آگئے نمک سے دیجئے یہ لون تو واری ویٹر نے مہجی میں مرضی دیجئے پتھر پکھے نویں ہر چیز نویں پکھے بھی نویں لگیں ہے گرمی آگئی ہے میں نے کہا چلو میرا ایک کلاس فائلو ہے گجرہ والے میں میں فون کرتے ہیں پکھے آ جائیں گے پہہ میں دیتا روں گا آپ کو پھر قبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہلے میں اچھا شاہ صاحب کا فون آگیا رہا ہے صاحب کا کہ وہاں ہمارے دارے میں فنکشن ہے وہاں اپنے آنے میں وہاں چلا گیا دوسرے دن وہاں رات رہا صبح میں نکلا تو گروہ شیف چلا گیا صبح گروہ شیف میں بڑا پتھر لگا ہوا ہے ہزاروں لاکھ روپے گا میں نے دو سپارے پڑے میں نے کہا پیابا جی مجھے ساٹھ پنکھوں کی ضرورت ہے اگر تو دے لوا میں سمجھوں گا آپ ولی ہیں گوہ سے سب کچھ ہیں اگر نہ لگا کر دے تو ہمارے فیصل عباد کے اندر شیخوں نے بھی آپ کی کوٹریوں پر بڑا پتھر لگایا ہوا ہے تو ہمارے پتھر لگائے ہوئے کا اور شیخوں کے پتھر لگائے میں کوئی فرق نہیں ہوگا خدا کی قسم کہتا ہوں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں وہاں سے بیٹھا میں فرائی کچھ کے اندر اثر کی نماز میں پڑھ رہا تھا اکیلے نماز پڑی جماعت ہو چکی تھی سلام پھر ایک آدمی آگئے کہ نہیں کنے کنڈے نے اندر لگے لگا کر چلے جائیں گے آپ نے دوازہ کھول دینا ہے میں صبح ترجمہ بھی میں نے پڑھایا اتا کلاس میں اس وقت میں میرے پاس لڑکے کافی پڑھتے تھے میں نے قرآن پاہ کا ترجمہ پڑھایا تو وہ آگیا باقی لڑکوں میں نے کہا پکھے لاؤ میں نے اس کے بعد کریمہ نامے گلستان بوستان کے دو تین چر سب پڑھائی ہوں گے کہ پکھے انہوں نے سارے لگا دیئے سارے لگا دیئے مجھے کہلے لگا کہ حضرت جی اٹھ کے اندر آو میں اندر گیا تو ساٹھ کے ساٹھ پکھے چر رہے تھا شاہ شاہ کر کہلے لگا کہ خوش ہو میں خوش میں رہو لے آبی رہو پہ آئے لانا کدھیں گا تھی نہیں پینی میں چاہ لے آکے پیر ہو گئے چاہ نہیں پینی میں نے رسید انہوں نے کہا رسید بس لیلے آو گئے خدا کی قسم آج بھی اللہ کے ولیوں سے مانگو تو عطا فرماتے ہیں حضور شہنشہ بغداد دیتے ہیں حضور سیدی داتا گنج بشلی جویری دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ لوگوں سے کہتے ہیں ان سے مانگیں اور وہ دیتے ہیں وہ قبر کے اندر بھی ہیں سنتے بھی ہیں ہماری آواز اور دیتے بھی ہیں دعا اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ سچی کی درکھنے کی توفیق ہے